محب وطن پاکستانیوں جائے کہ ٹھیلوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ٹرک کردے ہوئے بیٹھے ہوئے لوگ فصلوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کسی گاؤں میں کسی درخت کے نیچے لگی پنچائت میں بیٹھے ہوئے لوگ سب کھل کر سیاست کی بات کرتے تھے کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی عورت کوئی مرد باپ بیٹا بیٹی اماں بہن یا بھائی کوئی بھی رشتہ دار ہوتا تھا وہ آپس میں کھل کر سیاست پر بات کرتے تھے میری جنریشن میں تو میں نے ابھی تک یہی دیکھا تھا اگر آپ اس کو آن ورڈ جب ہمیں ہوش آیا اس سوسائٹی میں تقریباً دو ہزار کی بات لگا لیں یا دو ہزار سے لے کے اب تک تو ہمیں کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہم کسی بھی سیاست کے پہلو کو اپنے گھر میں یا کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی معاذر کے ساتھ جس جگہ پہ آج پاکستان کی میں لے آئے ہیں وہاں ہوئے بیٹھ کر آپ سیاست کو بلکل ڈسکس نہیں کر سکتے آپ گھر میں ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں تو آپ کو ڈھر لگتا ہے کہ کیا ٹیلی ویژن پر ایسی کوئی خبر تو نہیں چل رہی جس سے ہمیں ٹی وی آن کرنے کے بعد گھر میں بیٹھی ماں بیٹی بہن بہو اس کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے ہم ٹیلی ویژن کی آواز کم کر لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹیلی ویژن پر اس طرح کی کوئی خبر نہ چل رہی ہو جس سے ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے بہن بھائی چھوٹے بچے وہ یہ نہ پوچھنا شروع کر دیں کہ یہ کیا ہوتا ہے ٹیلی ویژن پر یہ کس طرح کی خبریں چل رہی ہیں اس طرح کی خبریں میں نہیں چاہ رہا میرے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں چاہ رہے آپ کے گھر میں بھی بیٹھے ہوئے لوگ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کس طرح سیٹ ہے جو اس بات پر سوسائٹی کو مجبور کر رہا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ٹیلی ویشن ہے یا آپ کے پاس موبائل ہے آپ سوشل میڈیا ایپس کے استعمال کرتے ہیں یا آپ گھر میں بیٹھ کے کوئی بھی خبروں والا چینل لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک خاص قسم کا کانٹنٹ وہ ضرور دیکھنے کو ملے گا اور آپ مجبور ہو جاتے ہیں اس کانٹنٹ کو دیکھنے کے لیے کیونکہ اتنی بھرپور تعداد میں اس کانٹنٹ کو پبلش کیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے پھلایا جا رہا ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھیں پھر مجبور ہو جاتے ہیں اور یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایک شخص کو جو لوگوں کے دلوں میں شاید بسا ہوئے مجھے تو نہیں بتا لیکن جس طرح کی ریاکشنز آتے ہیں یا جس طرح لوگ اس کے لیے محبت اور والیانہ عقیدت رکھتے ہیں سوشل میڈیا پر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس طرح وہ لوگوں کے دلوں میں بسا ہوئے ایک شخص جس کو آپ زلیل و رسوا کر کے اس کو سیاست سے نکالنا چاہتے ہیں یا شاید آپ اس لیے یہ سب کر رہے ہیں کہ لوگ اس کو گھروں میں بیٹھ کے دیکھ نہ سکیں ڈسکس نہ کر سکیں اور شاید لوگ اس کو بھول جائیں لیکن جتنا ریاکشن آپ کی طرف سے آ رہا ہے اس سے ڈبل ریاکشن عوام کی طرف سے آ رہا ہے وہ اپنی محبت اور والیانہ عقیدت کا اظہار اسی طرح کرتی آ رہی ہے جس طرح وہ پہلے کرتے آ رہے تھے ہم نے کچھ عرصے سے سرویز کر رہے تھے مختلف علاقوں میں جا جا کر جیسے جیسے عمران خان کے متعلق اس طرح کی نازیبہ چیزیں کتب شائع کی جاتی ہیں یا ان کے متعلق اس طرح کی خبریں آتی ہیں عوام اس سے زیادہ تعداد میں بڑھ کے اس سے محبت کا اظہار کر رہی ہے عوام اس چیز کو خاطر میں ہی نہیں لا رہے کہ عمران خان کا کردار کیسا تھا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کیا کہہ رہا ہے عمران خان سے عمران خان کے موں سے نکلنے والی ہر بات ان کے لیے سچائی ہے اور باقی سب باتیں ان کو جھوٹ لگتی ہیں اگر عمران خان یہ کہہ دیتا ہے کہ فلان جگہ پہ یہ کرنا ہے تو عوام وہ کر گزرتی ہے اسی واقعے کو نو مئی سے بھی جوڑا جاتا ہے اسی واقعے کو آپ یہ بھی دیکھیں کہ گزشتہ روز آپ نے دیر بالا میں اجازت دی جلسہ کرنے کی یا کارنر میٹنگ کرنے کی تو عوام کتنی بڑی تعداد میں آئی اور اگر یہی پنجاب میں آپ اجازت دے دیں تو آپ کے سب وہ تجزیے وہ آپ کے سرویز الٹ جائیں گے جو آپ کروا رہے ہیں اور جو آپ نے خواب بنے ہیں کسی اور کو وزیراعظم اپنے کندوں پر بٹھا کے بنانے کا وہ خواب بھی وہیں کا وہیں دھرہ رہ جائے گا خیر آج کا جو ویلوگ اور آج کی جو خبریں تھی اس پر بات کرتے ہیں تو آج دوپہر کے ٹائم بلکہ شام کے وقت پی ٹی ہے کہ جو سینئر نائب صدر ہیں شیر افضل مروض صاحب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کیے اور انہوں نے گفتگو میں ایک پوائنٹ دیا ایک اپنا بیان دیا اور شاید انہوں نے یہ اس طرح ثابت کیا کہ یہ پارٹی کی پالیسی ہے اور it has been decided کہ عمران خان صاحب چیئر مین الیکشن جو انٹرا پارٹی الیکشن ان میں از ای چیئر مین الیکشن نہیں لڑیں گے ناظرین گزشتہ دو تین روز قبل بلکہ ہفتہ ہو گیا اس بات کیونکہ الیکشن کمیشن نے دو ہزار بائیس کا جو پی ٹی آئی کی آئین ہے اس کے accordingly انہیں کہا ہے کہ آپ کو انتخابات کروانے کی ضرورت ہے انٹرا پارٹی انتخابات اگر انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہوتے تو پھر آپ کی پارٹی کا جو انتخابی نشان ہے وہ شاید بیلٹ پیپر سے غائب ہو جائے گا تو بیس دن کا ٹائم دیا کیا تھا طریقہ انصاف کو تو آج کل میں یہ فائنل ہونا ہے کہ وہ انتخابات ہونے ہیں کب ہونے ہیں اور کون کون اس کا سر کون کون اس میں الیکشن لڑ رہا ہوگا اور کس عودے پر لڑ رہا ہوگا پارٹی کے اندر تو شیر افضل مروض صاحب نے آ کے بتایا کہ کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر سزا ہے اور اس کے اوپر فیصلہ بھی آ چکا ہوگا ہے توشہ خانہ کا تو اس لیے عمران خان صاحب شاید نہ اہل ہیں اور وہ پارٹی چیئرمن کے انتخابات نہیں لڑ سکتے کیونکہ جب نواز شریف صاحب کو نہ اہل کیا گیا تھا تو اس کے بعد ایک اور درخواست بھی گئی تھی کہ وہ پارٹی کے سربراہ بھی نہیں رہ سکتے تو اس کے بعد ان کو پارٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا تھا تو اسی ایک مثال کو رکھتے ہوئے سامنے شیر افضل مروض صاحب نے یہ کہا کہ جی عمران خان صاحب انتخابات نہیں لڑیں گے ان کی جگہ پہ کوئی اور انتخاب لڑے گا اچھا یہ ان کی شاید ذاتی رائے تھی ان کو نہیں پتا تھا حالانکہ وہ وکیل ہیں سینئر نائب صدر رہے ہیں لیکن شاید ان سے کوئی چوک ہوگی بھول ہوگی انہوں نے شاید قانون کو اس طرح نہیں پڑا آہ یا پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ انہوں نے یہ بیان دے دیا ان کے خلاف اب لوگ ٹویٹر پہ رانگ نمبر رانگ نمبر کے ٹرینڈ بھی چلا رہے ہیں شاید آہ میں نے ایک دو لائیر سے پوچھا ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا میں نے ان سے پوچھا کہ اگر کسی ایک شخص کے خلاف اگر توشہ خانہ ریفرنس میں کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اور اس فیصلے کی بنیاد پر اس کو نہ اہل قرار دیا جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر ہائی کورٹ اس فیصلے کو سسپینڈ کر دے تو کیا اس کی سزائیں یا اس کے کونسیکوینسز اسی طرح ہوں گے جو پہلے لوہر کورٹ نے اس کے اوپر سزا سنائی اور فیصلہ دیا تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں ایسا پاسیبل نہیں ہے جب کوئی بھی عدالت سسپینڈ کر دیتی ہے تو اس کے کونسیکوینسز بھی ختم ہو جاتے ہیں اس کی امپلیکیشنز بھی ختم ہو جاتی ہیں وہ ٹیمپریری طور پہ اس کو اس کے پرانے سٹیٹس میں بحال کر دیا جاتا ہے اس فیصلے کو سائیڈ پہ کر کے اچھا جس فیصلے کو سسپینڈ کیا جاتا ہے وہ مائٹ پاسیبل سیٹ آسائیڈ بھی ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بالکل ختم بھی کر دیا جائے لیکن جب تک وہ سسپینڈ ہے تب تک عمران خان صاحب پارٹی کے چیئرمین بھی رہ سکتے ہیں اور وہ کوئی بھی قانونی عوضہ لے سکتے ہیں جو پارٹی اور اس کے آئین نے یا الیکشن کمیشن کے آئین نے جو ان کو عوضہ یا کسی بھی بندے کو دیتا ہے الیکشن کمیشن کا آئین تو وہ رہ سکتے ہیں بالکل اور پارٹی کے چیئرمین کے طور پر وہ انتخاب بھی لڑ سکتے ہیں اور پھر شام کو یہ خبر آنی شروع ہوگی کہ گوھر علی خان بیسٹر گوھر علی خان آمد خان صاحب یہ لوگ پارٹی کے چیئرمین کے لیے امیدوار ہوں گے پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کی آفیشل اکاؤنٹ سے اور پی ٹی آئی کی جانب سے پارٹی کی جانب سے اس کی تردید بھی آگئی اور انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے انقاد اور چیئرمین عمران خان کے نئے مدت کے لیے انتخاب میں حصہ لینے کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے میڈیا میں کی جانے والی قیاس رائیوں کی سختی سے تردید کی وہ قیاس رائیاں کیا ہیں جی ایک تو یہی تھا کہ عمران خان صاحب حصہ نہیں لے سکتے الیکشن نہیں لڑ سکتے پارٹی چیئرمین کے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ان کا فیصلہ سسپینڈ ہے اور وہ بالکل چیئرمین بھی رہ سکتے ہیں اور پارٹی کے آئندہ انتخابات بھی لڑ سکتے ہیں جب تک وہ فیصلہ سسپینڈ ہے اس کے بعد دوسری یہ خبر تھی کہ جی گوہر علی خان اور فلانا ہوگا وہ بھی نہیں ہیں انہوں نے تردید کر دیئے چیئرمین طریقہ انصاف عمران خان کے الیکشن کمیشن کے حکم پر کروائے جانے والے انٹرا پارٹی انتخابات میں بطور چیئرمین حصہ لینے کے حوالے سے سینئر رہنماوں کے سینئر رہنما کے دعوے کی تردید یہ وہی دعوے ہے جو ابھی شیر افضل مروض صاحب کہہ رہے تھے پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ ابھی غور و غوث باقی ہے ابھی مزید یہ نتائج سامنے آئیں گے کہ کون لڑے گا لیکن چیئرمین عمران خان صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں اچھا پھر دوسری قیاس رہی کیا تھی تیسری قیاس رہی وہ یہ تھی کہ صبح سے ٹویٹر پر کچھ لوگ یہ ٹرینٹ چلا رہے ہیں کہ بشرا بی بی یا علیمہ خان بینرز کچھ لوگوں نے پلے کارڈز پکڑے ہوئے تھے آج جنہوں نے اعتجاج کیا کہ جی ہمارا لیڈر کیسا ہو آہ بشرا بی بی جیسا ہو اس طرح کے پلے کارڈز لے کے وہ لگے ہوئے تھے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے آہ سوشل میڈیا میں جو جو لوگ فالو کرتے ہیں نیوزز کو ان کو ورگلانے کی یا ان کے درمیان فتو ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پارٹی کے اندر یہ لڑائی شروع ہوگی ہے کہ پارٹی کی سربراہی علیمہ خان کریں گی یا بشرا خان بشرا بی بی کریں گی تو ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ بشرا بی بی اور علیمہ خان کے درمیان لڑائی اور نہ یہ سوچ ابھی غور غوث ہے کہ کون الیکشن لڑے گا ہے کون سربراہ ہوگا ابھی تک صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ عمران خان کیونکہ یہ پارٹی صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے سٹینڈ کر رہی ہے تو میرا نے خیال کہ یہ کسی اور طرف جائے گی بات اور ان کا رہنا بہت ضروری ہے اس لیے کہ جو ورکر انٹیکٹ ہے پارٹی کے ساتھ اور جو ووٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے کر رہا ہے اچھا اور یہ پھر اس کے بعد اور بھی کچھ اس طرح کی خبریں آئینی شروع ہو گئیں کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن پارٹی کی جانب سے کلیر کٹ واضح طور پر ایک پریس ریلیز آ گئی ہے اور اس میں صرف اور صرف عمران خان ہی ہوں گے اور یہ انتخاب لڑنا بھی ایک مردانگی کی علامت ہے اور یہ ایک مرد کا ہی کام ہوتا ہے اس طرح جیل میں بیٹھ کے باہر انتخاب لڑنا اور عمران خان صاحب کی مردانگی کے حوالے سے تو میرا خیال ہے آپ کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کے اوپر جو ریسنٹلی ایک کتاب لکھ دی کہ یہ اس سے ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب ایک بڑے مردانہ قسم کے آدمی ہے اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ حاجرہ خان کی وہ جو کتاب ہے ویر داوپیم گروہ آپ وہ جا کے پڑھ لیں تو آپ کو وہ کسے مل جائیں گے عمران خان صاحب کی مردانگی کے حوالے سے پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ حقیموں کے بعد جانے کے ضرورت نہیں آپ صرف وہ کتاب پڑھ لیں تو آپ کو اس کے اس کے بعد بھی پتا چل جائے گا کہ مردانگی کیا ہوتی ہے اچھا آپ نے کبھی فلمیں دیکھی ہیں پاکستان کی جس میں ہمارے بڑے مشہور و معروف ایک ہیرو ہوا کرتے تھے سلطان رائی وہ ایک اکیلا پچاس آدمیوں کے سامنے ایک ایک ڈانگ اور ایک گنڈاسا لے کے ان پچاس آدمیوں کے سر کلم کر دیتا تھا بڑی مردانگی کی علامت سمجھی جاتی تھی وہ فلمیں اور مردانگی کا حوالہ دیا جاتا تھا تو کہا جاتا تھا تو ایک کیا ہو اور سلطان رائی نے فلم چھے پجاب بڑیاں نو ایک کو ڈانگ نال جیڈان ہے اے درود آ کے سٹھتا ہو او درود گنڈاسا مار کے سٹھتا تو یہی مثال آپ عمران خان صاحب کی بھی اب دیکھ لیں کہ ابھی حاجرہ خان صاحبہ کی کتاب آئی ہے اس سے پہلے رحم خان صاحب بھی یہ کتاب لکھ چکی ہیں پھر اس کے علاوہ آپ ایک خاتون ہوا کرتی تھی اب کے پی کے سے میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا ہے بڑی مشہور و معروف خاتون ہے وہ ان کی پارٹی میں بھی تھی انہوں نے میسیجز بھی دکھایا جنرلس کو لا کے کہ جی یہ دیکھیں عمران خان صاحب کے میسیجز عائشہ گلے لی غالباً ان کا نام ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور سٹوری دیکھی کہ مرد کے موں سے بھی پہلی دفعہ آپ نے مردانگی کی باتیں سنی عمران خان صاحب کی مردانگی کے والے سے خاور مانے کا صاحب انہوں نے تو ٹی وی ٹاک شو میں آ کے بقاعدہ طور پر بتا دیا کہ کس طرح چلتا تھا تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک مردانگی کی نشانی ہے عمران خان صاحب آپ کے ملک میں اور یہ انہی کا کام ہے جو جیل سے بیٹ کے باقی لوگوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو کسی ڈاکٹر اور کسی حقیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہاں سے ہی پتا چل جائے گا تو ناظرین یہ تھا آج کا ویلوگ میرا دل تھا کہ تھوڑی سی بڑھاس اس پہ نکال لی جائے لیکن یہ بڑھاس نہیں ہے یہ تو حقائق ہے جو آپ سامنے آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لے کے بھی غلازت بھرے اور اس طرح کے ٹوٹکے غقائق اٹھا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں ان کے ریورس ایفیکٹ آ رہے ہیں اور لوگ الٹا بلا برا بھلا ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو ان کو سامنے لے کے آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور نہ ہی لوگ ان کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی